میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ راستے میں بھوک لگی رابغ ایک خیمہ دیکھا وہاں ایک بوڑی عورت بیٹھ آپ نے ان سے کہا مان جی کچھ کھانے کو ملے گا پیسے دیں گے اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہے کہت ہے کھانے کو بھی نہیں ہے پینے کو بھی نہیں ہے تو ایک بکری کھڑی تھی بلکل کمزور اس کے جسم پر صرف کھال تھی آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں کہاں سے نکالو گے کہاں مجھے اجازت دو اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی تو بڑی آپ کو اسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کونہ ہے یہ کونہ ہے جو اس مریوی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے تو غور سے دیکھ رہی ہے تو آپ آنکھوں میں سما گئے پھر اس نے اس کو بیان کیا آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آگئے دودھ سے بھر گئے تو آپ نے بڑے برطن میں دودھ نکالا اپنے دینوں ساتھیوں کو پلایا خود بھی پیا پھر دوبارہ دودھ نکال کے برطن پورا بھر کے اس بڑیا کو دے لیا اور اب چلے گئے شام کو اس کا خمد آیا ابو معبد انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے کہا اس بکری کا پاغل ہے یہ تو چلنے سکتی ہے اس میں دودھ کہاں سے آگیا کہا ایک نوجوان آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی جادو تھا جس سے یہ دودھ نکلے وہ کہنے لے گا انعطیلی بتاؤ وہ کیسا تھا شاید آپ نے کبھی سنونا ہو اپنے نبی کا شاید میں بتانا چاہتا ہمارے نبی کیسے تھے کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایک شخص دیکھا مجھے لگا جیسے چودھویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں عظیم الہامہ خوبصورت سر بڑا شدید و سواد شاہ سحقہ لے بار عظیم الہامہ سر خوبصورت گلائی میں واصل جبین کھلا ماتھا ازہر اللون کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی کلی میں زیادہ ہوتی کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا عزجل حواجب یہ بڑے خوبصورت گول وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے پھر اندر سے وہ عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تاکاتی تھی میں نے غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے یہاں یہ جگہ خالی تھی جن کے ہوتے ہیں وہ بیچارین یہاں سے نکال 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 ہائے ہائے بھی کرتے ہیں وہ نکالتے بھی ہیں من غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے بَيْنَا مَا اِرْقُنْ يُدِرُّهُ الْغَدَبُ یہاں ایک وین تھی وین جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے نکالتے نہیں تھے برداشت کرتے تھے تو وہ یہاں ایسے 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 تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں فِعِنَيْهِ دَعَج آنکھ بڑی خوبصورت موٹی سِعُح اَشْكَل لَمْبِ اَهْدَب یہ بال بڑے لَمْبے اَكْحَل بَغِیرْ سُرْمَ كَسُرْمَ لَگَو انجل اَبَرَج اَهْدَب اَحْوَج اَدْعَج اَكْحَل یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں دی حسین آنکھ تھی اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی وہ سیاہی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا سب ایسے ہو جاتے تھے اس لئے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے ایسے دیکھتے تھے ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا فی اشفاری ہی وطف خوبصورت خوبصورت بال اخنل عرنین ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا یہاں سے بارویک لہو نورن یعلوہ یہاں نور نظر آتا تھا اسے چمکتا ہوا چمکتا ہوا غلیع الفم ہونٹ بڑے خوبصورت کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چھوڑے موں کے ساتھ اشنا براقہ فنایا مفلج الاسنان دانت ایسے گلائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے جب کبھی آم مسکر آتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑھتا ہوا نظر آیا کرتا تھا ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑھتا ہوا نظر آتا تھا یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا باریک سا فاصلہ تھا اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کے مسکرہ ہٹ کے دوران سہل الخدین یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کے کمزور ہوں نہ ایسے ابرے ہوئے نہ ایسے ابرے ہوئے کہ برے نظر آئیں دہڑی بڑی خوبصورت کھنی نیم گھنگریہ لے اور دہڑی میں سر میں چودہ سفید بال تھے اور ایک روایت میں بیس سفید بال تھے اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں جیسے کسی نے کھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو اور آواز میں جادو فی صوت ہی سحل آواز میں جادو آواز میں کشش آواز میں گرفت